موسیقی روزے کے احکامات ذاری فرمایا اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایہو اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہزین من کب لکم لعلکم تتکون اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ سابقہ قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویہ اختیار کرو اور اللہ تعالی نے پھر یہی بھی فرما دیا کہ رمضان کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں اور رمضان کے روزے ہم نے رکھنے ہیں تیس روزے رکھنے تو جب ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تیس سال کے بعد آتے ہیں گیارہ مہینے ہم روزوں کے بغیر رہتے ہیں تو روزے کے مسائل ہم بھول جاتے ہیں اب ہم کیونکہ روزے رکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں روزے کے بالے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے یہ بات بڑی امپورنٹ ہے کیونکہ مسلمانوں کو جو بھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں مثال نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ دیگر معاملات ہیں دین کے تو ان کو جو بھی عبادت ہے ان کو جاننا اس کے بارے میں احکامات کا علم لکھنا ہے یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم طلاب العلمی فریضتن اللہ قلی مسلم و مسلمتن کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عرد کے اوپر فرض ہے تو وہ کونسا علم ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ اکاؤنٹ نہیں بنا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ اکاؤنٹ کیوں نہیں بنے آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے آپ انجنیر کیوں نہیں بنے ہے تو وہ بھی طاق علمی لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے سوال کرے گا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی آتی تھی تمہیں روزہ رکھنا نہیں آتا تھا تمہیں حج کرنا نہیں آتا تھا تمہیں زکاة کے مسائل نہیں پتا تھے تمہیں تجارت کا نہیں پتا تھا یہ وہ مسائل ہیں یہ وہ احکامات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے ہر مرد اور عرد کو چاہیے کہ وہ ان کو جانے تو اس لئے جائر ہے کہ بعض اوقات دنیا کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے انسان ایسے معاملات سے دور رہتا ہے اس لئے رمضان آ چکا ہے اور ہم روزے رکھ رہے ہیں تو میں چند باتیں آپ سے ارز کروں گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے تو نمبر ایک کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے روزہ رکھا ہے اس کے اندر آپ نے کھانے پینے سے اور عمل تزویج سے دور رہنا ہے تو وہ ہر وہ عمل کہ اگر آپ کھا لیتے ہیں آپ پی لیتے ہیں عمل تزویج کر لیتے ہیں اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کھانے پینے کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح انجیکشن لگانے سے ٹرپ لگانے سے بھی آپ علمائے کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ جو انرجی میدہ کمزور ہو جاتا ہے روزہ کی حالت میں گردے بھی کمزور ہوئے ہوتے ہیں پورا جسم جو ہے وہ بڑا ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا انہتات کا شکار ہو جاتا ہے بڑا کمزور ہو جاتا ہے بڑا ناتوا ہو جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ ایسی کوئی چیز لے لیتے ہیں جس سے آپ کوئی انرجی مل جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب یہ بڑی اہم بات کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا باز اوقات کیونکہ کان کا کوئی رستہ بھی جو ہے وہ نیچے نہیں جاتا ہے اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا ناکھ میں دوائی ڈالنے سے موہ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بڑی ایمپورنٹ بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایسی اس طرح کھا لیا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں بھول کے آپ نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بھول کر کھایا تو اس کو اللہ نے کھلایا کوئی پی لیتا ہے بھول کے تو اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ قائم رہے گا یہ مسواک کرنے سے آپ دیکھیں مسواک کرنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ آپ روزے کی عالت میں مسواک فرماتے تھے اور مسواک کرنے سے تو ویسے ہی جو عمل کا سواب ہے وہ بڑھا دی جاتا ہے عبادت کا سواب بڑھا دی جاتا ہے تو اسی طرح چند مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں شاید کھانے پینے کا کوئی چھوڑ دینے کا نامی روزہ ہے بھئی روزہ تو ہے وہ آنکھ کا روزہ بھی ہے وہ کان کا روزہ بھی ہے اب زبان کا روزہ بھی ہے ہمارے ہاتھوں کا روزہ بھی ہے ہمارے پاؤں کا روزہ بھی وہ کیسے مثال کے طور پر اگر ہم زبان سے روزہ کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگل خوری کرتے ہیں تو ان تمام معاملات سے روزہ مکرو ہو جائے گا ہم کانوں سے جو ہے وہ مخصر قسم کی برائیاں سنتے ہیں گانے وغیرہ سنتے ہیں تو اس حوالے سے روزہ کو کراہت میں محسوس ہوگی اسی طرح ہم بے پردگی کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے تو ان تمام چیزوں سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور مکرو کا معنی پتا کیا ہوتا ہے مکرو کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کا وہ عمل قبول تو ہو گیا ہے لیکن آپ ثواب سے جو ہے وہ آرہی ہو چکے ہیں آپ کو اس عمل کا جو اللہ تعالی نے ثواب دینا تھا اب وہ نہیں ملے گا عمل آپ کا ہو جائے گا مثال طور پر نماز ہے نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا کیونکہ فرض ہے نماز اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کے ہاں گناہگار ہوں گے لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے نماز مکرو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالی نے جو اس نماز پڑھنے پہ آپ کو ثواب دینا تھا وہ نہیں ہوگا اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا لیکن آپ نے نہ آنکھوں کا روزہ رکھا نہ کانوں کا روزہ رکھا نہ زبان کا روزہ رکھا نہ ہاتھوں کا روزہ رکھا لڑائی جھگڑے بھی کیے گالی گلوچ بھی کیا برائیاں بھی کی اور تو پھر اس میں آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس روزے کا آپ کو ثواب نہیں ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے کہ صبح سہری سے لے کے افتاری تک جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا لیکن وہ ثواب سے آ رہی ہوئے یعنی ان کا روزہ مکروہ ہوا تو اس لیے ناظرین کرام ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے آخری بات اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مو بھر کے کہہ آ جاتی ہے تب بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ روزہ کو کنٹینیو رکھے گا یا اس روزہ کو اب وہ تکمیل کی طرف لے کے جائے گا تو اس کی طبیعت اور بے گڑ سکتی ہے اور اس کو ڈاکٹر رکمنٹ کرتا ہے کہ آپ روزہ توڑ دیں تو اس میں ناظرین کرام بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ روزہ توڑنا محال ہو تو ایسی چیز سے روزہ توڑے جو نہ غزہ ہو نہ دباہ ہو یعنی نہ وہ فوڈ آئیٹم ہو اور نہ وہ میڈیسن ہو آپ روزہ توڑ لیں تیلی کے ساتھ آپ روزہ توڑ لیں مٹی کے ڈیلے کے ساتھ آپ تنکے کے ساتھ روزہ توڑ لیں آپ کاغذ کا ٹکڑا کھا کے روزہ توڑ لیں اس طرح روزہ توڑنے سے آپ کے اوپر جو ہے وہ صرف آپ کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا بلکہ صرف آپ نے روزے کی قضاء کر لی لیکن اگر آپ نے ایسی چیز سے روزہ توڑ لیا جو فوڈ آئیٹم تھی یا میڈیسن تھی تب آپ نے قضاء بھی دینی ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا ہے دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے اس لیے اس کفارے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کسی کو یہ حاجت ہو لیکن اگر روزہ توڑنا پڑ جائے تو ایسی چیز سے روزہ توڑیں جو نہ غزہ ہو اور نہ دوا ہو تاکہ آپ کفارے سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی